شیخ حباسِ امی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولا کا ایک چاہنے والا ہے مولا کا ماننے والا ہے مولا کے نام پر قصیلے پڑھنے والا ہے مولا کے ساتھ ساتھ آیا ہے مولا آئے اور آ کرکے مسجد النبی کے سامنے کھڑے ہوئے ساتھ امام پر امان آئے میرا مولا کہتا ہے کہ دیکھو جو کوئی مسجد سے لکھلے اس سے پوچھنا کہ تم نے امام کو دیکھا نہیں دیکھا کہتا ہے مولا آپ ایسی بات کر رہے ہیں مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ مسجد کے بالکل سامنے کھڑے ہیں جو بھی مسجد سے نکلے گا مولا وہ آپ کو دیکھے گا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولا نے کہا کہ ابو وصیر ہم نے جو کہا ہے بس وہ کرو ابو وصیر کھڑے ہیں اب جو ابھی مسجد سے نکلتا آئے ابو وصیر پوچھنے تم نے امام کو دیکھا نہیں دیکھا وہ کہتا ہم نے امام کو دیکھا دوسرا نکلتا ابو وصیر پوچھنے امام کو دیکھا کہ ہم نے امام کو نہیں دیکھا جو ابھی نکل رہا تھا ابو وصیر بار بار پوچھ رہے تھے کہ تم نے امام کو دیکھا نہیں دیکھا بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے امان کو نہیں دیکھا ہم نے امان کو نہیں دیکھا ہم نے امان کو نہیں دیکھا پیدنے میں ابو حارون کی نگاہ ہو جائے کیا دیکھا کہ ابو حارون چلے آ رہے ہیں ابو حارون وہ ہے جو آنکھوں سے ناویہ دیکھا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا جیسے ابو حارون اریمہ اینار اینار لڑکو ابو حارون نے پوچھا اے ابو حارون یہ بتاؤ کہ تم نے میرے مولا کو میرے آنکھا کو دیکھا کہتے ہیں ابو حارون اس طرح کے کہتے ہیں ابو حارون کیسی بات کرتے ہو میرا آنکھا و مولا تو سامنے پڑا ہے ابو حارون پرشان ہوتے کہتے ہیں اب تک جتنے مسجد سے نکلے سب کے پاس آنکھ موجود تھی میں نے سب سے پوچھا سب نے یہی کہا کہ ہم نے ایمان کو نہیں دیکھا تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم نے ایمان کو دیکھا ابو حارون کہتے ہیں ابو حارون اتنے دن سے در اہل بیل میں رہتے ہو انکم مجال نہیں سمجھا انہیں دیکھنے کے لیے فسانت کی نہیں مصینت کی ضرورت اور جس سے اپنے ایمان کی مارکت حاصل ہو جائے گی وہ دن سموں کے درواں سے دن جائے گی ہماری کیفیت کیا ہے تھوڑی سی مشیل آئے پریشان ہوئے اور ہونے کے بعد محلے والوں سے ہم پر یہ مصیبت آنکھیں دنیا مانتے ہیں جب دیتے ہیں جو صلیل کرتے ہیں لیکن جسے یہاں سے اداع ہوتا ہے دنیا میں کبھی صلیل کرتے ہیں اور جسے اپنے ایمان پر اکسا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے اس دنیا میں وہ پریشان نہیں ہوتا ہے یقین جسے ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے خبراتا نہیں ہے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے انہیں سمیں تمارک اکیلے نہیں رہتے تھے ان کے ساتھ ان کی دو بہنیں بھی رہتی تھیں محبت کی آگئی گھر میں پاکے ہو رہے ہیں محبت میں تمار پریشان ہوتا ہے پریشان ہونے کے بعد مولا متقیان حضرت علی اپنا عبیتالی اللہ السلام محبت میں تمار آئے ہیں اور آنے کے بعد محبت میں تمارکے ہوئے ہیں مولا خرمین فاکو کی نوکت ہے مولا خرمین کچھ آنے کے لیے نہیں ہے مولا ہماری مدد کریں مولا انتظام کریں مولا نے کہا محبت میں جاؤ تو مکتی کا ڈھیلہ ہوتا رکھنا ہو اللہ ہوتا ہے محبت میں جائے محبت میں مکتی کا ڈھیلہ لے جائے محبت میں مکتی کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ پر رکھا ہاتھ پہ رکھنا تھا کہ مولا انتظام کریں محبت میں اس پہ بڑھو یا علی دم کرو یا علی محبت میں تمار نے اس مکتی کے ڈھیلے پہ یا علی تن کیا اب جو یا علی تن کیا تو مکتی کا ڈھیلہ اڈھیلہ لیا بلکہ سونے میں تبدیل ہو گیا بلکہ سونے میں تبدیل ہو گیا مولا اس طرح کے کہتے ہیں محبت میں لے کر کے جاؤ اپنے گھرکی کے بالت کرو محبت میں سونے کے رکھے تگھے اگر پڑھنے کے بعد میسام pregnant میسام اس سونے کے توکڑے کرنے لگے میسام اس سونے کے ٹکڑے کرنے لگے ٹکڑے کرنے کے بعد جو سب سے چھوٹا رہا تھا میسام اسے اُنکھا کر کے لے کریں جانے لگے میسام اچھوں مال سے مولاؤ نے کہا میسم کیا کرنے ہو میسم سونہ چھوڑ کے جا رہے ہو میسم کیا کر رہے ہو میسم سونا چھوڑ کے جا رہے ہو میسم اسے لے کر کے جاؤ کہا مولا میرے آج کے لیے یہ کافی ہے میسم اتنمار سے مولا کہتے ہیں میسم لے جاؤ یہ آج نہیں کل کام آئے گا میسم کہتے ہیں مولا کل کی پکل وہ ترے جس کے بعد آپ جیسا آئے گا جنہیں اپنے امام پہ بروسہ یقین ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتے اگر اس زمانے کا علی میسم اتنمار کی مولد کا حصہ آئے تو پھر کس زمانے کا بھی یقین ہماری مدد کر سکتا ہے بس طریقہ انچانی کہ انہیں امام سے ماننا کیسے اور جو امام سے چھڑ جاتا ہے جو یہاں سے مل جاتا ہے اسے وہ کامیاب ہوتا ہے ساہے وہ کنیاں ہو یا آتراکنی اسے لوگوں کی پھرکویں نہیں ہوتا اس کے ذہن میں صرف اور صرف پرورتگاہ اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ یہ اربعین کے یام چل رہے ہیں لوگ نجف سے کربلا تک جا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک دستخان لگا ہوتا ہے لوگ نجف سے کربلا جا رہے ہیں کیا نعمتیں اس دستخان پر موجود نہیں ہیں ہر چیز اس دستخان پر لگی نہیں ہے نجف سے کربلا تک یہ دستخان جو بچھا اللہ پر پر ایران سے نجف تک جو نہیں بچھا یہ نجف سے کربلا تک جو نہیں بچھا یہ نجف سے اور کربلا تک دستخان جو بچھا یہ نجف سے کربلا تک دستخان بچھا کر کے ہم زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو یا باپ کتا سے ملتا ہے یا بیٹے کتا سے ملتا ہے